بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج بھی پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی دونوں ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں دونوں ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں تو وہ کینڈیڈیٹس پریشان تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم کون سی سیٹ لیں کون سی سیٹ نہ لیں کیا ہم ایفی ڈیوٹ جمع کروائیں یا ایفی ڈیوٹ جمع نہ کروائیں اس حوالے سے ڈیو سکھر شاہ بدن اندر صاحب نے ایک وائس میسج چھوڑا ہے ان کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے ایسے کینڈیڈیٹس جو پی ایس ٹی بھی کولیفائی کر چکے ہیں اور جی ایس ٹی بھی کولیفائی کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ وائس میسج ہے جو کہ شاہ بدن اندر صاحب نے دیا ہے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ یہ وائس میسج ہے وہ سنیں جو جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی دونوں میں پاس ہیں اور پہلے پی ایس ٹی کی آفرانڈ ریسیو ہوں گے تو کوئی اس میں ایس ٹی جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل بلا جمع کیے ہوئے اپنے آفرانڈ ریسیو کر سکتے ہیں اور باقی اس کے بعد جب جی ایس ٹی کے آٹر ملیں گے تو اس وقت آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم جی ایس ٹی لینا چاہتے ہیں تو لیں تو پھر پی ایس ٹی سے پیدرہ کرنا پڑے گا اگر پی ایس ٹی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو جی ایس ٹی سے کیونکہ جب دونوں چیزیں ہو جائیں باقی اس وقت تو ابھی پی ایس ٹی ہو رہے تو اس میں وطرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بلک کسی کو وطرہ کرنا بھی نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی چالا کسی پی ایس ٹی سے وطرہ کروالے اور پھر جب جی ایس ٹی کا معاملہ آئے تو اس کو اس حق سے محروم کیا جائے کہ بھائی تمہیں جو ہے اور دوسرے کو راضی کریں اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو میرک پہ ہیں تو ان کا ہی حق ہے پہلے وہی جو ہے پی ایس ٹی میں اگر آ گئے ہیں تو پی ایس ٹی ایویل کریں گے جیسے جی ایس ٹی ہوگی تو پھر جی ایس ٹی کا وہ آرڈر لے کے اپنی مرضی سے پھر پی ایس ٹی رہے ہیں جی ایس ٹی رہے ہیں پھر کسی ایک میں سے وطرہ کرنا پڑے گا اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اللہ حافظ